السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم دہ کارٹیشن پروڈکٹ آف ٹو سیٹس میں سے ایک پرابلم سالف کرتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے ہمیں ایک ایک ایزمپل ملا ہوا ایلیٹ اس ایک سیٹ ہے جس کے ممبرز ہے زیرو ون انٹی بھی ایک دوسرا سیٹ ہے جس کے میمبر ای ون ٹو تری فائنڈ ایس کراس ٹی یا ایک کارٹیشن ٹی ٹھیک ہے تو ہم کیسے کریں گے سولیوشن ایس کراس ٹی پیل ایس کے ممبرز زیرو ون لکھیں گے کراس ٹی کے ممبرز ون ٹو تری تو کارٹیشن پروڈکٹ جو ہے وہ ایک میتڈ ہوتا ہے وہ بھی ایک سیٹ ہی ہوتا ہے دو سیٹس کے تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ آرڈرڈ پیرڈ ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے نا تو آرڈرڈ پیرڈ کے جو پہلا ممبر ہوتا ہے وہ پہلے سیٹ سے بلان کرتا ہے اور دوسرا ممبر دوسرے سیٹ سے بلان کرتا ہے تو آئی ہم ایک ایزمپل میں سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے ہوتا ہے یعنی کہ پہلے سیٹ کا پہلا ممبر لے کے زیرو اسے آرڈرڈ پیرڈ میں لکھیں گے دوسری سیٹ کے پہلے ممبر سے اس سے ہی دوسرا آرڈرڈ پیرڈ بنائیں گے زیرو کو ٹو سے ایک آرڈرڈ پیر میں رکھیں گے پھر اس سے ہی زیرو کو تین سے تری سے رکھیں گے آرڈرڈ پیر میں زیرو کا کام ختم ہو گیا اب اس سے ہی سیٹ کے دوسری ممبر سے لکھیں گے اڈرڈ پیر میں اس سے ہی ون کو سیکنڈ جو سیٹ ہے اس کی ممبر تھرڈ سے لکھیں گے تو یہ کارٹیشن پرادکٹ ہمارا ہو گیا ہے اس کی راس ٹی کا اس سے ہی اگر ہمیں ایک دوسرا اگزمبر ملا ہو جس میں اس ہمیں ملا ہو اے بی سی اور ٹی ملا ہو ہمیں اے بی تو ہمیں اگر کہے فائنڈ کرو اے سکیراس ٹی تو ہم کیسے کریں گے سالوشن لکھیں گے اے سکیراس ٹی لکھیں گے ٹھیک ہے تو اے سکی ممبر کی کون سے ہو گئے اے بی اور سی بی کے ممبر کون سے ہو گئے اے بی تو اے سے ہی پہلے سیٹ کا ممبر اے لے گئے دوسری سیٹ کی پہلے ممبر جو ہے اس میں اس سے آڈرٹ پیرڈ میں لکھیں گے اے کو لکھیں دوسری سیٹ کے دوسری ممبر سے لکھیں گے آڈرٹ پیرڈ میں اے کا کام ختم ہو گیا بی کو بی کو اے سے لکھیں گے آڈرٹ پیرڈ میں بی کو بی سے جو سیکنڈ میں سیکنڈ سیٹ میں ہے اس سے لکھیں گے اور پھر بی کا بھی کام ختم ہو گیا اب سی سی کو اے سے لکھیں گے سی کو اے سے لکھیں گے اسے سی کو بی سے لکھیں گے آڈرٹ پیرڈ میں یہ بھی ہمارا انسر ہے موسیقی